اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں نائبین رسول خدا کی زیارت کرنا محفل پاک میں بیٹھ کر کے بادئی شاہ سے لے کر کے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشتظف ہونا خطابات سے مالا مال ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقی تفیل آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے نحمده و نصلی على رسول کریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِوَى اللَّذِينَا مَنُسَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جس کو جو بھی درودِ پاک یاد ہے باوازِ بلند پڑھ لے وَبَئِقَ اللَّهُ مَسَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا محمد اللَّهُ مَسَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَأَذِوَ اِسْنَا قَلْبِي فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود اللہ تعالیٰ جلہ شانہوں جلہ مجدہوں کا کروڑوں بار شکرِ حسان ہے کہ الحمدللہ ہم سبھی بابرکت محفل میں شرکت کیے ہوئے حاضرِ خدمت ہیں اور ممبرِ نور پر ماشاءاللہ موقر علماءِ ذبیلِ اترام رونقِ افروز ہیں خوبصورت خطاب جامِ خطاب اور ظاہر سے بات ہے خطاب میں جادو بھی تھا الحمدللہ اور وہ جادو بلکل پاسر تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنی رقیمی کریمی سے بدرِ ملت قدسِ سر رہو العزیز کہ شہزادے کے عمر میں خوب پرکتیں اتا فرمائے اپنی رحمتوں سے نوازے اور یہ دیکھتے تو مختصر ہیں لیکن ہے بڑے جامعے ہے نا بلکل صحیح فرمایا کہ بہت لمبے عرضے سے لانگ ٹائم بار بہت لمبے عرضے سے فقیر کو جانتے ہیں الحمدللہ بہت کم عمری سے مجھے پہچانتے ہیں الحمدللہ اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے گاہے بگاہے خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی دنیا بھر میں بریلوی مسلک پر عمل کرنے والے علماءِ ذبیلِ ترام ہیں ان کی جوتیوں کو ٹھیک کرنے کی سعادت عطا فرماتا رہے الحمدللہ عمل کچھ نہیں ہے لاللہ لیکن الحمدللہ علماءِ حق سے محبت سچی کرتا ہوں یہ عمل سارے عمل پر غالب عمل ہے میرا اور اگر ماتے کی آنکھوں سے یہ میرے عمل کو دیکھنا ہے تو سال میں دو مرتبہ مشایخِ مسولی شریف کی بارگاہ میں دولا وہاں ہوتا ہے براتی ہندوستان بر سے آتے ہیں آنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا دیگر خانقہوں کی سجادکان بیٹھ کر کے ملاقات کرتے ہیں لیکن مجھے الحمدللہ اپنے مہمانوں کے پاس میں پہنچ کر کے مزاج پرسی کر کے وہ جتنی خوشی ملتی ہے اتنی بیٹھ کر کے مخاطب ہونے میں مجھے نہیں لیتی ہیں اللہ تمہارک و تعالی ان علماء زبیل اترام کا سایا ہم سب کے سروں کے اوپر دراز سے دراز تر فرمائے فقیرِ قادری الحمدللہ رب العالمین دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے یہ فاضلِ نوجوان ہیں الحمدللہ رب العالمین فاضلِ نوجوان ہیں بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سارے لوگوں کو جو ایک ہٹا کی ہے کیانڈل ہوتی ہے نا ممبتی جلتی ہے جلتی ہے نا لیکن جلتی ایک ہے روشنی انیکوں کو پہنچاتی ہے نفع انیکوں کو ملاد پاک کی محفل یہ ایک اچھا آج تو الحمدللہ وانتیس گزر گئی شہادت کہیں تک نہیں مجھے نکلنا اس وجہ سے پڑا کہ الحمدللہ عمل میں ایک چیز شامل ہے کہ مرکزی حاضی شرعہ لکنوں ہونے کی حیثیت سے وانتیس تاریخ کو حد تل امکان کوشش اب تک میں نے کی ہے کہ میں لکنوں شہر میں رہوں ایدین کا بھی اعلان جب میں لکنوں کر چکا ہوتا ہوں تب میں مسئول شریف پہنچتا ہوں الحمدللہ یہی وضا ہوئی اللہ مجھے آپ سب کے درمیان حاضر ہونے میں تو الحمدللہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو ممبر نور ہے بالکل بقی نور بنا ہو رہا ہے یہ شہر گورتبور کے مساجد کے ام اکرام ہو حفاظ ہو قرآ ہو علماء زبیل احترام سب کے سب الحمدللہ رب العالمین یہاں جگمک جگمک چمک رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ ظاہر سے بات ہے کہ اللہ جب یہ چمک رہے ہیں تو ان کی روشنی تو دور تک پہنچے گی نا اس روشنی کے صدقے میں آپ سب نظر آ رہے ہیں آپ سب الحمدللہ رب العالمین بادعیشہ سے لے کر کیا اینو دیت کہ ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت اور بڑے بڑے خطبہ آپ سب کے روبرو ہوتے رہے ہے نا تو بادعیشہ سے لے کر کہ مسلک کے متعلق ماشاءاللہ مرکز کے متعلق ماشاءاللہ حرام و حلال تمیز کے متعلق ماشاءاللہ نماز پاوندی کے متعلق ماشاءاللہ ماباب کے عدب و اترام کے متعلق فرما بردادی کے متعلق الحمدللہ رب العالمین ایمان و عیدے کے متعلق خطابات سماک کیے بس ارز کرنا چاہوں گا چند سیکنڈ میں یہ کہ مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہے کہیں بھی رہے انفرادیت رکھیں کہیں بھی رہے کسی بھی محفل میں رہے چاہے جن لوگوں کے درمیان رہے لیکن شرمائے مک فیل کریں کہ میں بریلوی ہوں جیزے پوری دنیا میں محف کرتا ہوں کہ میں بریلوی سید ہوں انشاءاللہ امید ہے میری آواز یہاں سے وہاں تک ضرور پہنچ جائے گی انہیں نے پوچھا پر اکثر مجھے بڑی خوشی ہوتی جب مجھ سے سوال یہ ہوتا ہے آپ نے کیسے اسی بات کہہ دی کہ مولا علی کو لے کر پتھان اور خان کی بات میرے قیامت تک کے لیے میں ارز کر رہا ہوں میرے بعد میری اولاد ارز کرتی رہنی جو میں نے جملہ ادا کیا ہے وہ انشاءاللہ مسئلہ اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں گے مذہب اہل سنت پر قائم رہیں گے وہابی دیوبندی سلے کلیوں سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رکھیں گے اپنے گھر میں پردے کا احتمام کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ اچھی بات اللہ سٹڈیز تو تعلیم بہت اچھی بات لیکن تعلیم کے لیے بھی دائرہ ہونا چاہی کیا وہ دائرہ ہے بڑا افسوس لگتا ہے کہ آن دو وے ابھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لے کر کچھ گلیاں ہیں نکلوں دائیں بائیں کوئی نہ دو تین چار گروپ بنا کر کے باقعدہ طور پر موبائل ہوگا ہاتھوں میں شب کا یہ حصہ ہو چکا ہے اور گھر کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے آئینوں کی ماں باپ سو چکے ہوں گے لیکن گھر کا چھوٹا سے بچہ 18 20 25 30 سال کا وہ نالے کی دوال کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے غیر مسلم ایک بھی فرد شب کے کسی حصے میں آپ کو کرکٹ کھیلتا ہوا نہیں ملے گا اگر مختلف جنگہوں پر آپ کو شب کے اور دن کے حصے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے ملیں گے تو ایک سے لے کر سو تک سارے مسلم بچے ملیں گے چینجز لازی میل کی ضرورت پڑتی محنت کرتے ہیں پسینہ نکلتا ہے تو یہ بشری تقاضہ ہے جس سے وہ جو فیلنگ آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے بدبو جس کو کہتے ہیں تو ہمیں نہانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ پاسٹ جو ماضی ہے چلا گیا ہے فیوچر پریزنٹ کے اوپر تبر چھتے ہیں کہ میں کر کیا رہا ہے نا آج آپ نے یہ کیا ہے جس کی وجہ سے جیسا کہ فرمایا بہت لمبی فیل پچاس سو ہزار سے زائد وہ کر چکی اور جانے والی بیٹیاں لے جانے والا فرد وہ بہت گمند کے ساتھ میں باقادہ طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر پیش ایک قوم ہے جو باقادہ طور پہ اس کو خبول کرتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی تو انشاءاللہ سبحان اپنے گھر کی بیٹیوں اور اپنے گھر کی بہنوں کی حفاظت کریں گے پردے کا احتمام کریں گے انہ سے سری مارکر جانے کی ضرورت نہیں آپ بھائی ہیں اپنے بہن کی ضرورتیں پوری کریں اگر بہن جا بھی رہی ہے تو ماں کے ساتھ چاہیں اگر کوئی ضرورت ہے بہرکی میں کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ سچے نمازی بن جائیں پرانی عظم کے تلاوت کے عادی بن جائیں ماں باپ کے فرما بردار بیٹے اور اولاد بن جائیں اور خطاب تو ایسا پرفیکٹ ہوا ہے کوئی بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیز اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کی وقت کیسے تمام ہو گیا وہ پتہ چلا نہیں پتہ چلا 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 اس سے پہلے جو سرکار عالی حضرت عظم اللہ تعالی ورد اللہ کی ذات عالی صفاد پر میری اولاد قربان ان کے اعصاص جیس انداز میں پیش دی جا رہے ہیں ماشاء اللہ سب کا کتنا حصہ ہے سب کا ایک کام ہے اور بڑی مسررت کی بات ہے بہت قصر سے ماشاء اللہ علماء خفاظ قرآ عدس مبر نور پر جلوا فروز ہیں فقیر قادری اپنے دل کی اتح گہرائیوں سے آپ سب کی آمد پر خیر مقدم پیش کرتا ہے اور آپ سب کی خدمت میں شکری آدھا کرتا ہے کہ اس محفل پاک کے صدقے میں آپ سب سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے درجات کو بلند فرمائے آپ سب کے عمروں میں برکت عطا فرمائے کچھ تو ایسے ہیں کہ کئی مرتبہ میری ملاقات ہو چکی ہے کچھ ایسے ہیں کہ پہلی مرتبہ بظاہر ملاقات ہوئی ہے لیکن دلی تعلق سو سال سے زائد ہو گیا ہے مضبوط ہے چونکہ الحمدللہ قیامت تک میرا اس سے گہرا تعلق ہے جو بریلوی سنی ہے الحمدللہ انشاءاللہ بس بریلوی بن کر جیئے شان سے مریں بھی بریلوی بن کر شان سے چونکہ وہ حصہ ہمارا ہی ہے جب پہلی منزل کے لیے روانہ ہوں گے تو دونوں جہاں کہ مالک مختار نہ وہابی نہ دیوبندی نہ سلائق لیوں کے قبل میں آئیں گے اگر آئیں گے تو ہم بریلوی ہے نا انشاءاللہ تو بریلوی شان سے بن کر مرو الحمدللہ رب العالمين بڑی آواز اٹھیں گے شان سے مرنا بھی بریلوی ہم کیا سننی نہیں میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس میں سند ہے کہ ہم مریں گے تو دونوں جہاں کہ مالک مختار کی زیارت ہوگی پہلی منزل کے لیے جب روانہ ہوں گے لہد میں اتریں گے سبحان اللہ اصل تو جو کام زمین پر کر رہے ہیں اس کا صلاح تو زمین میں ملنے والا ہے بس یہ خیال رکھیں اللہ انشاءاللہ لہد میں عشق محمد شیئے قداغ لے کے چلے اندھیر چراب اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے رحمت و برکتوں سے نوازے اور مفتی عبدالمنان صاحب قبلان بحلوم صاحب قبلان قدس سرول عزیز مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میں نے بالخصوص اس وقت ایک تحریر آپ کے خدمت بابرکت میں بھیجی تھی اور روناہی میں تھے جلسے کے موقع پر ہوں گے نہیں ملاقات الحمدللہ رہی بہت دیر تک کی مہاریرہ متحرام سروبیشتر ماشاءاللہ اور سے پاک کے موقع کے اوپر بہت بہت دیر تک کی ملاقات رہا کرتی تھی اور ملاقات جب ہوئی میری تو اس مائلی کے موقع کی میں نے دعوت دی چونکہ ایوارڈ پیش کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جس ذات سے منصوب ایوارڈ فقیر کے درمیان حاضر ہوا ہے یعنی مجھ تک کی پہنچا ہے تو میں ذمہ داری سمجھنا ہوں کہ اس ذات سے میرا کیسا تعلق ہے وہ میں پیش کرتے تو 2001 میں میں نے آپ کے خدمت میں ایک رقعہ بھیجا باقعدہ طور پر اور اسی کے پچھت جانب باقعدہ طور پر آپ نے جواب بھی انعیت فرمایا اور کہا کہ میں ضرور پھر سے اسماعیلی میں حاضر آنگا یعنی میرے لیے تشریف آوڈی ہوگی تو حضرت تشریف لائے ٹرین سے آپ نہیں اور سادھی کا یہ عالم لگا کہ میں کیا بھٹاؤ قربان جانا اب تو دور تک تک نظر نہیں آتا اور سبحان اللہ خطاب بھی فرمایا اور بڑی محبتوں سے بہرحال وہ تو ایک محبت تو خیر کیا کہنے ان کے اللہ تبارک بس سلامت رکھے درجات بلند فرمائے اپنے رحمتوں سے نوازے اور ماشاء اللہ یہ سب کے سب گھر کے جو زیب زینت میں اضافہ کرنے والی شخصیات خوب برکتیں اطا فرمائے بہت لمبی علالہ سے اٹھے ہیں یہ تو بہت بہت کام کیا ہے کہ اتنی دیر تک کی ماشاء اللہ ممبر نور پر ہیں یہ یقینا سچی محبت اپنے شاگرد رشید سے ہے کہ اتنا وقت آپ نے انعیت کیا ہے ان کو ورنہ بہت دنوں تک ہسپیٹل میں ہسپیٹلائز رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے دیکھ کر کہ آپ سب کو فیل ہو رہا ہو گا کہ کمزور کیسے ہیں پیروں میں تکلیف ہے تو میں نے اسی وجہ سے کہا چکہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا ہم چھوٹوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں جتنے دن رہیں دعائیں ہم سب کو ملتی رہیں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور بڑا اچھا لگا اللہ ایسا تذکرہ آپ نے صحیح فرمایا کہ سبحان اللہ حضرت مفتی صاحب طبعہ مددل نورانی نے کی تخریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے نیکس ٹائم انشاء اللہ میں بہت جلد شہریں اس شہر کو بہت دنیا بھر میں پہچان لگے ہیں ٹھیک ہے وہ ماشاء اللہ معظم معظمہ بات تھا الحمدللہ وہ جو اس وقت نام ہے وہ کافی گردش میں ہے دنیا بھر میں تو خاص طور سے یوپی میں یہ بھی شہر ہے یوپی میں تو بہت چرچی تھے تو بس خیال اس بات کا رکھیں کہ انشاءاللہ حاضر آئے اور پھر جہاں سے چھوٹی ہے وہی سے آغاز ہوگا انشاءاللہ اب میں ناکھپور میں ہوں ناکھپور کی میں دعوت دے کر کے جا رہا سبق سن رہے تھے چونکہ ظاہر سے بات ان حضرات کا سبق سننے کا ہی مزاد ہے درزگاہ کی زیب و زینت کے اضافے میں ہما وقت رہتے ہیں تو میں انشاءاللہ یہاں کی بلا دوں کا کہاں سے چھوڑا تھا اور کہاں سے آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک سلامت رکھیں اور باشا اللہ نبیر حضور بحرلوم صاحب قبلہ مدزل نورانی و قدس صرح العزیز تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ان کی امور میں برکتی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی مراز جلقادری صاحب قبلہ مدزل نورانی جس مسجد کے ماشاءاللہ قدیب و امام میں اس مسجد کی امامت سبحان اللہ ہے نا تو نماز ایک وقت کی پڑھائی ہے ماشاءاللہ اسی مسجد کے ماشاءاللہ قدیب و امام میں تو ہم فقیروں کے پاس میں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں بڑے سب کچھ خالی ہے بروزہ ان لوگوں پر ہے تو بس الحمدللہ اپنے مشایخ مسولی شریف کی بھارگاہ سے جاربکشی کی حیثیت سے الحمدللہ حاضر آیا ہوں اور وہاں کا جاربکش ہونے کی حیثیت سے فقیر قادری حضرت مولانا مفتی میراج قادری صاحب کو سلسلت الزہب علیہ عضریہ رزاقیہ خانواد اسماعیلیہ قدیمیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہے اللہ تبارک ان کو ہمیشہ مسلک عالی حضرت پر تاہیات قید قیم رکھے اور فرمان حضور تاد شریع بدل طریقہ و فرمان حضور سیدنا محدث قبیر مدز اللہ نورانی و قدس سر رول عزیز پر خود بھی سختی کے ساتھ میں عمل کریں اور عمل کی دعوت عام دیتے رہیں اللہ تبارک تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے مشایخ مسول شریف کے فیوز و برکات سے مال عمال فرمائے چونکہ ظاہر سے بات میں جن سے محبت کرتا ہوں اگر انہوں نے محبت کا اشارہ کر دیا کہ یہ میرے بڑے خاص شاگرد ہیں تو ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے شب و روز انہی سب بزرگوں کے درمیان گزر رہی ہے تو مجھے الحمدللہ لبزادہ ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کی مضمون پڑھلوں اللہ تبارک تعالی سلامت رکھے اپنی رحمت سے نوازیں مشایخ مسول شریف رضوان اللہ تعالی کے فیوز و برقات اور اسی ادارے کی خدمت کر رہے جس ادارے کی خدمت پوری عمر ماشاءاللہ فرماتے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب قبل بند اللہ نوران شریف الحمدللہ رضوالعالمین اور میرے عزیز اور بہت چہیتے اور دلارے خلیفہ ہیں اللہ تبارک تعالی ترمی دے سکتا ہوں لیکن یقینا جب ضرورت ہوگی تو وہاں ضرور انشاءاللہ دوں گا چونکہ وہاں اختیار زیادہ ہوگا میرا وہ پاور 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 ہے نا اللہ تعالی صلی اللہ میں نے پہلے ہی عرض کیا حضرت عرض کیا میں نے کیا وہ آپ کے خطاب کی برکت سے اور گناہگار کے یہ جو مسلک عالی حضرت و سرکار عالی حضرت عظیم البرکت کی برکت لے کر کوشش کرتا ہوں کی بستیوں میں تقسیم کر دوں تو اللہ تبارک تعالی سامنے والی کی خوشیم کی تفیل مجھے اتنا بھر بھر کے دیتا ہے کہ میں پھر خوب لٹاتا ہوں لگ تب بھی ختم نہیں ہوتا اللہ تعالی سلامت رکھے انشاءاللہ اور الحمدللہ رب العالمین فقیر قادری دوسرے حضرت مولانا مفی زینی دھرال حیران صاحب بڑا پیارا ماشاءاللہ نام عربی الحمدللہ بہت ملائے ماشاءاللہ الحمدللہ عربی بہت خوبصورت اللہ تبارک تعالی اپنا فضل فرمائے فقیر قادری سلسلت زہب علی قادری رزاق خانواد اسماعیل قدیم کی اجازت و خلافت آپ کو بھی دیتا ہے اللہ تبارک تعالی اپنی رحیم کریمی سے مشایخ مسول شریف و حضور سیدنا سرکار باسا رضی اللہ تعالی انوارد و حضور سیدنا میر حبد السمد خدا نما احمد عبادی رضوان اللہ تعالی مجمعین کی فیوز و برکاس سے خوب خوب آپ کو مال مال فرمائے اچھا ماشاء آپ کیوں مولت حبارک تعالی میں جن کو پیار کرتا ہوں ان کے حکم کے مطابق فقیر قادری سلسلت زہب عالی قادری رزاق خانواد اسماعیل یا قدیم کی اجازت و خلافت مولانا مفتی عزر شمسی صاحب قبلاء کو پیش کرتا ہے اللہ تعالی تعالی تاہیات قید ان کو مسلک عالی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رکھے اور مسلک عالی حضرت کے شبوروز فروغ کے سلسلے میں الحمد اللہ رب العالمین کوشش کرتے رہیں فرمان تاج فرادیت بہت ضروری ہے میں حضور تعالی شریعہ بدل طریقہ سے بے پناہ بڑی الکسی محبت کرتا ہوں اور اس کا اظہار بھی کرتا ہوں تو میں نے اپنے عمل میں اس چیز کو پیش عمل کر دیا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں حصہ اگر جس بارگاہ سے میں پہنچا بیعت الحمدللہ فقیر کے کہہ ہوئے کلمات غور سے سنو اور میرے ساتھ دورالے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقیم والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و بولانا محمد و آلیه و اصحابه و ازواجه و ذریاته و اولیاء امتی اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو النا سیدنا و مولانا محمد عبده و رسول سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قفت اللہ اللہ الا باللہ علی العظیم استغفر اللہ ربی من کل زمب و خطیعت وعیت بیلی یا اللہ جھوٹ جھوٹ دیگر فضلیات پدی سے پچھتا رہوں گا پچھتی رہوں گی وہابی دیوبندی اہل حدیث سلی کلی خارجی رابضی شیع اور جتنے بھی فرقہ باطلہ ان سبی سے سلام کلام شادی بیعا آنا جانا کھانا پینا نہ رکھیں گے ہمیشہ مذہب اہل سنت مسلک عالی حضرت پر چلتے رہیں گے الہی بھرمتی رازو نیاز عزی گناہدار شرم سار امیدوار رحمتی پروردگار فقیر سید شاہ بلزار اسماعیل واسطی قوضی رزاقی اسماعیلی زیدی الحسینی کی باتودارد ہاتھ ٹکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بھرمتی رازو نیاز سرکار مصالی واقف اثرار متشابہات متشابہات التنزیل علی نصب عزرت اللامہ سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قوضری رزاقی زیدی الحسینی بلگرامی قدس آسر رہو کی باتودارد ہاتھ ٹکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بھرمتی رازو نیاز سرکار باسا قطب الاقتاب شیخ شیوخ مخدوم سید شاہ عبد الرزاق محبوب محبوب بے کمر قادری باسمی قدس آسر رہو کی باتودارد ہاتھ ٹکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بھرمتی رازو نیاز پیرے پیرہ میرے میرہ شاہی چیلہ قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین ابی محمد عبدالقادر جیلانی عسنی الحسینی غوث عاظم قطب عالم تاجدار بھرمتی قدس آسر رہو کی باتوداشت ہاتھ ٹکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بھرمتی رازو نیاز حضرت امین المومنین امام المتقین احسان اللہ الغالب مظہر الحجائب والنبائب شمس المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی باتوداشتو ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بھرمتی رازو نیاز چناب رسالت امام سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت لِلعالمین راحت لاشقین مراد المشتاقین سیدنا و مولانا محمد مصطفی اللہ حمد مجتبا صل اللہ تعالی علیہ وعالی و بارک و سلم و ہوا من حادی المطلق ذات لطیف جل جلالہ و عمنا والہ ہم نے سلسلہ الزہب علیہ قدرگہ رزاقیہ خانوادی مائلیا مسئولی شریف میں بعید کی ہے الہی ہم سبی کو پیران پیر روشن زمیر سیدنا غوث عاظم قطب عالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں میں مریدوں میں داو بہت دنگا موسیقی موسیقی